السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اگر بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں شریع اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہتی عزیز بھائی دوست عزیر سندو صاحب جن سے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اگر کوئی بندہ قانونی اعتبار سے بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا تو پہلے ہم بات کریں شریع نکتہ نظر کی کہ اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے تو کس طرح سے طلاق دے راظرین ہمیشہ بات یاد رکھے گا کہ جب بھی طلاق دینا ہے طلاق لفظ جائز تو ہے طلاق دینا لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند الفاظ ہے جائز تو لیکن پسند میں جو سب سے اللہ تعالی کو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے تو اس وجہ سے جب بھی انسان طلاق دی تو سوچ سمجھ کر طلاق دینی چاہیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے اگر کوئی سی بندے نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہے چاہے وہ ایک ایک جبرے کے ساتھ دی ہے چاہے وہ ایک ساتھ دی رو دے دی ہے چاہے وہ ایک وقفے وقفے سے دی ہے تینوں طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہے ایک طلاق ٹھیک ہے ایک طلاق دی ہے رجوع کا حق ہوتا ہے دو طلاقیں دی ہیں رجوع کا حق ہوتا ہے تین طلاقیں جس کو طلاقیں مغلیزہ کہا جاتا ہے اس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا ہے برحال طلاق کا ایک ایسا مسئلہ اس پر میں نے کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں ایک لبا ہی فہرشت ہے اس کی لیکن اگر جب بھی آپ نے طلاق دی رہی ہے تو شریر اکتر نظر کے حوالے سے یہ ہے اگر آپ مجبور ہیں پہلے تو آپس میں آپ بی ای بی بی صلاح کرنی کوشش کریں بستر علیک کر لے قرآن کہتا ہے بستر علیک کر لیے اس کے بعد بڑو کو مٹھائیں اس کے بعد اگر طلاق دینی بھی ہے تو صرف ایک طلاق دیں وہ ایک طلاق آپ کیوں دیں کیا ہوگا اس سے فائدہ آپ کو اگر ایک طلاق دے دیں گے تو ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی بی بی کو یا آپ کو جب دوری ہوگی تو محمد پیدا ہو جائے تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں اگر ایک طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا تو اب یہ تلاکیں بائنہ بن جاتی ہیں اب کیا کریں گے آپ تین مہینے کے بعد یعنی تین مہواریوں کے بعد دوبارہ نکاح کر کے آپ بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر آپ تین تلاکیں کٹھی دے دیتے ہیں تو پھر میرے بھائی دوستو آپ کو جو ان سے نا ہلالے کے مگر آپ دوبارہ کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ شریک مختصر میں نے تعریف کروا دی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بھائی صدو صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ صدو صاحب آپ کا اللہ کا شکر ہے بہت بہت فضل ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کے لئے کچھ وقت نکالا اللہ تعالیٰ کو جدہ خیر عطا فرمائے صدو صاحب صدو صاحب آپ سے تلاک کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل معاشرے میں تلاک بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے آپ مہتر سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص کاروری اعتبار سے تلاک لینا چاہتا ہے تو اس کو کن کن پروسیزن گزرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اس کو جی بالکل اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سپریشن ہوتی کس کس گراؤنڈ پہ ہے فرسٹ آف آل ہمارے پاس تین طرح سے جو ہے وہ میہ بی بی میں الیدگی ہو جاتی ہے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اگر کوئی میہ یا بی بی میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ الیدگی ہو جاتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس آپشن ہے کہ طلاق کی صورت میں جو مرد طلاق دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو آپشن موجود ہے وہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ایسی صورت میں اگر عورت خود کھلا لے عدالت میں جا کے تو طلاق دینے کا پروسیجر جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے بڑا ایزی سا ہے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ نے سٹیمپے پر نکلوانا ہے بیانے حلفی کا سو روپے والا اس کے اوپر تحریر کروانی ہے جو طلاق کی کہ میری میرا نام فلان فلان ہے اور میری شادی فلان فلان سے اس تاریخ کو ہی تھی اتنے بچے پیدا ہوئے تھے یہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اب ہمارا آپس میں نباہ ممکن نہ ہے لہذا اب میں آپ کو طلاق اول دیتا ہوں یہ طلاق اول ہے اس کی جو ایک کوپی ہے وہ آپ نے متعلقہ یونین کانسل جس یونین کانسل میں نکاہ ریجسٹرڈ ہو وہاں پہ جمع کروانی ہے اور ایک کوپی کسی اور سورس کے ثلو آپ نے بھیجوا دینی ہے یونین کانسل جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو نوٹس کرے گی نوٹس کرنے کے بعد مسالیت کروانے کی کوشش کرے گی اور اسی طرح آپ نے ایک ماہ گزرنے کے بعد دوسری طلاق کا سٹیمپے پر تیار کروانا ہے اور اس کے بعد اس کو پرسیڈ کرنا ہے اس کے بعد ایک ماہ بعد تیسری طلاق کا اور جب یونین کانسل دیووز سرٹیفیکیٹ ایشو کر دے گی تو اس کے بعد آپ کی طلاق مکمل ہو جائے گی اچھا ایک دو باتیں آپ سے پوچھے گی اگر کوئی شخص زبانی طلاق دے دیتا ہے وہ قانون کا سہارا نہیں لے اور وہ عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے وہ قانونی اعتباس کے بعد آگے شادی کریں جب تک عورت کے پاس دیووز سرٹیفیکیٹ نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ آپ قانونی طور پر اگلی شادی نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے اسے تو کیا اس کا سزاہ دے سکتے ہو اس میں یہ ہے کہ آپ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے اس میں سات سال کی سزا ہے اور نکاح پہ نکاح جو نہ اسلامی طور پر آپ کسی قسم کی قانونی طور پر اس کی قانونی طور پر اس نے شریعت طور پر تو نکاح اس نے طلاق دے دی ہے شرعت تو دے دی ہے نہیں شرعی وہ میاں بی بی کے آپس کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ گواہان موجود نہیں ہے اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو عورت پہلے فیملی کورٹ سے کھلا کی ڈگری لے گی اس کھلا کے کیس میں وہ یہ اپنے آپ کو بتائے گی یہ جو کنڈیشن ہے یہ گراؤنڈ اپنی بتائے گی کہ جناب اس شخص نے مجھے زبانی طلاق دے دی ہوئی ہے تو کورٹ اس بحاف پہ کھلا کی ڈگری انایت کر دے گی اور اس کے بعد پھر اسی طرح سیم یونین کانسل کا پرسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو سرٹیفیکیٹ ملے گا صدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو وقت نکالا ناظرین ان کا چینل ہے آپ ان کا لکھ میں ڈیفیشن میں دے دوں گا اور وزید معلومات کے لیے آپ کالوری اعتبار سے کوئی بھی معلومات چاہتے ہیں طلاق کے خلا کے اعتبار سے مقبل معلومات کے لیے ان کا چینل کلک موجود ہے ان کا وٹسپ نمبر ہی موجود ہے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے روما ہی بھی لے سکتے ہیں سلام علیکم